اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جس پہنے میرا چینل سسکرائب نہیں گیا سسکرائب کر لیوں بیلک کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو ہر عمل آپ تک بہت آسانی پہنچتا رہے دوستو آج کی ویڈیو میں جائز محبت کا تفیز لے کے ہوں جو کہ بہت ہی مجرب عمل ہے یہ ایک صفلی عمل ہے تو لہٰذا اسے آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے آپ کا محبوب آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا اور یہ بہت ہی تیز کام کرے گا یعنی جو صفلی عمل ہوتا ہے یہ دسرے عملوں کی نسبت بہت ہی تیز کام کرتا ہے بہت ہی آسان عمل ہے اس کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں یعنی دونوں اگر کسی مرد کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں تین دن کے اندر اندر سمجھیں اس کے سینے میں ایک ایسی آگ لگے گی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ بے اقرار ہو جائے گا آپ کے بستر پر آنے کے لیے اتنا زیادہ بے اقرار ہوگا کہ اس کے سینے میں کیسی تپش ہوگی اسے یہی ہوگا کہ بس ابھی میں چلا جائے اس کے پاس اڑکے تو دوستو بینہ ٹائم جائے کہ وہ بڑھتے عمل کے طرف جیسا کہ آپ کو سامنے یہ سکرین پر یہ نقش نظر آ رہا ہے یہ تویز نظر آ رہا ہے آپ نے ایک کورے کاغذ لینے ہیں دو دو کورے کاغذ لینے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے دوستو کہ آپ نے ایک تویز بنا لینا ہے دونوں پر یعنی کہ ایک ایک تویز آپ نے دو تویز بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے بس یہ ہی دو تویز بنانے ہیں بنانے کے بعد آپ نے ایک ٹین کا ڈبا لینا ہے اس میں آپ نے مٹی لینی ہے مٹی جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی لے سکتے ہیں یعنی مٹی ٹھیک ہونی چاہیے کوئی بھی آپ مٹی لے لیں مٹی لینے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تویز جو ہے وہ آپ نے اس تین کے ڈبے کے اندر یعنی کہ آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے ایک تویز پھر اس کے اوپر آپ نے پھر تھوڑی سی مٹی ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا جو دوسرا تویز ہے وہ آپ نے کسی وزندار چیز کے نیچے رکھنا ہے بیس تیس کلو کا پتھر ہو کوئی یا کوئی اس طرح کی چیز ہو وہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کو اور اس عمل کا کوئی ٹائم نہیں ہے آپ اس کو جو ہے مطلب کہ کسی بھی دینے کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اگر آپ یہ پھر پوچھیں کہ جی کوئی ٹائم تو مغرب سے عشاء کے درمیان بہترین ٹائم لے گا کیونکہ تب آپ کو کوئی اس عمل کو کرتا ہوا دیکھے گا بھی نہیں اور آپ رازداری کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک ایک چیز میں رازداری نہیں ہوتی تو وہ کامیابی نہیں ملتی ان عملیات میں تو آپ نے اس کے بعد جو تین کے ڈبے میں تویز ڈالا ہے اور جو پتھر میں پتھر آپ نے کسی وران جگہ پر ڈھونڈنا ہے اس کے نیچے رکھ دینا جو تین کے ڈبے میں ڈالا ہوا پتھر وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس ڈبے کو صبح شام آپ نے اس کو ہلکی ہلکی تپش دینی ہے اور آپ نے محبوب کا تصور کرنا ہے اپنے ذہن میں کرنا ہے تویز کے اوپر نام نہیں لکھنا اور آپ نے محبوب کا تصور کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں جو بھی جیسے جیسے تپش ملے گی آپ کے محبوب کے سینے میں آگ لگے گی رات کو وہ سو نہیں پائے گا آپ کے بغیر تین دن آپ نے لگاتا اور عمل کرنا چوتھے دن آپ کا محبوب آپ کا پاس ہوگا اس میں کوئی پڑھائی نہیں ہے کوئی محنت نہیں ہے بہت عسان عمل ہے اس عسان عمل تو میں آپ کو دے ہی نہیں سکتا دوستو اگر یہ عمل خود کر سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ اس عمل کو کریں اگر یہی عمل آپ نے مجھ سے کروانا میں نے اپنا ورسپ نمبر سکرین پر دیئے ہوئے جیسے کہ سامنے آپ کو نقش پر نظر آ رہا ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا جیز انجاز کام ہو کسی کی طلاق کروانی ہو جن پری حمزاد کی حاضری کا ٹرانسفر لینا ہو جادو کا اثر ختم کروانا ہو تو آپ مجھ سے کسی بھی وقت ورسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ دوستو شکریہ دوستو